ہلو شیڈنٹس بیلکم ٹو ٹی جی ٹی پی جی ٹی آرٹ میں ہوں امروش شکلہ صبح کے بج گئے ہیں آٹھ بیری بیری گوڈ مارننگ سب لوگ شو کر کے اوڑ جائیے چلیے پڑھائی میں لگ جائیے میں لائب آ گیا ہوں آپ کو کلا پرشنو تری کرانے کے لیے اور پھٹا پھٹ اوڑ جائیے نیند کو دیاری رجائی کو چھوڑیے اوڑ جائیے پڑھائی میں لگ جائیے ٹھیک ہے نا تو پچھلے دو دن سے آپ کو کلاسز نہیں مل پائیں اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے تبیت ٹھیک نہیں تھی اور آج پھر سے پورے انرجے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اگر ارادوں میں جان ہو تو منجل تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے کرتے ہیں پھٹا پھٹ سوال دیر نہیں کرتے ہیں اور جو ٹیسٹ ہوا کل یعنی کہ سنڈے کو جو ٹیسٹ ہوا اس ٹیسٹ میں ٹاپ کیا تھا نیل امترپاٹی جی نے بہت ہی بہتر پبھام کیا اوڈیس یادو جی کا پبھام ہے سچا تھا اور آپ لوگ بھی ٹیسٹ دے کر کے اپنی اتھاستیتی کو جان سکتے ہیں جن لوگوں کو ٹیسٹ جوائن کرنا ہے مجھے سمپر کر سکتے ہیں 96, 62, 82, 76, 46 پر اور یہ ایک اور چیز نکل کر کے سامنے آئی کہ جو ہمارے پیٹ بیچ کے شیڈنٹ ہیں انہوں نے ٹیسٹ میں ٹاپ کر کے یہ ثابت کر دیا سوال نمبر ایک لیتے ہیں موہن جوڑڑوں سے پراپ نرتک دھڑ کس سے نرمت ہے کیا ہے کانسہ سے بنا ہوا ہے تانبہ سے بنا ہوا ہے پیتل سے بنا ہوا ہے یا ٹیرہ کوٹا سے بنا ہوا ہے تو یہ کس سے بنا ہوا ہے بہت ہی سمپل سوال ہے جن کو اتھر پتا ہے وہ پھٹا پھٹ کمنٹ باکس میں چھاپ دیں گے اور جن کو اتھر نہیں پتا ہے وہ بیٹ کریں گے میں ان کو اتھر بتاؤں گا تو موہن جوڑوں سے پراپ نرتک دھڑ کس سے نرمت ہے تو یہ نرمت ہے ٹیرہ کوٹا سے کس سے ٹیرہ کوٹا سے نرمت ہے ٹھیک نا آگے دیکھیں پورا تعتبق اسطل دھولہ بیرہ کہاں ہی ستھی تھے یہ پیپر کی کھوپڑی میں چھید کرنے والا سوال ہے نا تو اس کو یاد کر لینا کہ تم دماغ میں بسا لینا پورا تعتبق اسطل دھولہ بیرہ کہاں ہی ستھی تھے سوال بڑیاں ہے جواب بھی بڑیاں ہی ہوگا کیا یہ مرد پردیس میں کٹا ہی نہیں اڑیسا میں ہو ہی نہیں سکتا ہریانا میں بھی نہیں ہے یہ کہاں گجرات میں وہی گجرات جہاں سے نرندر موڈی امیسا آتے ہیں اور اپنے باپو مہتمہ گاندھی بھی گجرات سے ہی تو تھے ٹھیک نا آگے دیکھتے ہیں موہن جوڑڑ سے پرابت کون سی مورتی بہت ارچیت ہے بہت ہی بڑیاں سوال ہے جن کو اتر پتا ہے پھٹا پھٹ کمنٹ باکس میں چھاپ دو اور جن کو نہیں پتا ہے ان کو میں اتر بتا رہا ہوں اور ایک چیز اور اگر آپ کی تیاری بہتر ہے تو آپ کو ٹیسٹ جوائن کرنا چاہیے اور اگر ابھی آپ کی تیاری نہیں ہوئی ہے تو اور آپ سونے سے سکھر کی اور جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا پیڑ بے جرو جوائن کرنا چاہیے جوائن کرنے کے لیے میرا نمبر آپ کو اپرابد ہے اس پر آپ باتچت کر سکتے ہیں ٹھیک نا تو سوال کیا ہے کہ موہن جوڑڑ سے پرابت کون سی مورتی بہت چرچت ہے بہت سا برسب توانگ نرتکی ایوتی یا ہاتھی چھلیے پھٹا پھٹ بتائیے اس کا صحیح اتر کیا ہوگا توانگ نرتکی ایوتی کیا ہے توانگ نرتکی ایوتی آگے دیکھتے ہیں ناو کا اتکرینڈ چتر کہاں سے پرابت ہوا ہے دیکھتے ہیں انٹرسٹنگ سوال جن کو اتر پتا ہے وہ بتائیں گے کمنٹ باکس میں لکھیں گے اور یہ بیری امپورٹنٹ بی یعنی جو بی والا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بیری بیری والا ایمپورٹنٹ ہے نا وہ والا یہ سوال ہے اور اس کا اتر کے کیا ہوگا ناو کا اتکرینڈ چتر کہاں سے پرابت ہوا موہن جوڑڑوں سے آگے دیکھتے ہیں کالے رنگ کے پتھر کی پورس نرتک پرتیمہ کا دھڑ کہاں سے پرابت ہوا ہے کالے رنگ کے پتھر کی پورس نرتک پرتیمہ کا دھڑ کہاں سے پرابت ہوا ہے لوتھل، موہن، جوڑڑو، ہڑپا یا چہونڈڑو کہاں سے پرابت ہوا ہے پھٹا پھٹا بتائیں گے آپ لوگ بہت ہی سیمپل سا سوال ہے سیمپل سا جواب ہے جن کو پتا ہے چاپ دو لکھ دو کمنٹ باکس میں ٹھوک دو موہر لگا دو اور جن کو نہیں پتا ہے ان کو میں بتا دے رہا ہوں اور ایک چیز اور ہے جو آلس کر کے رجائی کے اندر یہ ہمارا کلاس دیکھ رہے ہیں اٹھ جاؤ صبح جلدی اٹھ جایا کرو کیونکہ اس کے بڑے پھائدے ہیں ٹھیک ہے نا کالے رنگ کے پتھر کی پورس نرتک پرتیمہ کا دھڑ کہاں سے پرابت ہوتا ہے تو یہ پرابت ہوتا ہے کہاں سے ہڑپا سے ہڑپا کی کھوج کس نے کی تھی ہڑپا کی کھوج کی تھی انیس سو اکی سمیں دیارام ساہنی نے کس میں دیارام ساہنی نے اس کے کھوج کی تھی اور اس کے علامہ اگر میں پوچھوں کہ موہن جو دڑوں کی کھوج کس نے کی تھی تو موہن جو دڑوں کی کھوج کی تھی راکھل داس بینرڈ جی نے کس نے راکھل داس بینرڈ جی نے اور ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں چلئے بتائیے کہ یہ سب کس کے نترت میں کام کر رہے تھے تو اس کا Ondرہ ہوگا کس ندی کے کنارے استحت ہے جن کو اتر پتا ہے کمنٹ باکس میں چھاپ دیں گے اور جن کو نہیں پتا سر اپنا پیٹ لیں گے بہت ہی سمپل سا سوال میں نے پوچھا اس کا اتر اگر نہیں پتا تو تیاری آپ کی ٹھیک نہیں ہے ہڑپا کس ندی کے تر پر استحت ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ آپ کو کمنٹ باکس میں چھاپنا ہے سوال اگلہ دیکھتے ہیں سیندو سبیتا میں چترکلا کے اوسیس پرابت ہوتے ہیں سیندو سبیتا میں چترکلا کے اوسیس پرابت ہوتے ہیں مکانوں پر موہروں پر مٹی کے برتنوں پر اوجاروں اور ہتھیاروں پر کس پر ہوگا سوال بہت ہی سمپل ہے جباب بھی بہت ہی سمپل ہوگا جن کو پتا ہے کمنٹ باکس میں چھاپ دو لکھ دو اور جن کو نہیں پتا ہے اپنے دماغ میں مستسک میں چھاپ لو اپنے میموری میں سیب کر لو اور پرچہ کے دن کلک کرو گے تو دماغ سے نکلے گا اور جور جور چلائے گا سیندو سبیتا میں چترکلا کے اوسیس پرابت ہوئے مٹی کے برتنوں سے پرابت ہوئے اور میرے دوستوں کل بھارت کی سرکوکلا بھارت کی ماسرسوتی بھارت میں بہت سارے گانوں کو گا کر کہ ہم سب کو انٹرٹین کرنے والی لطا منگیس کرج کا ندھن ہو گیا اس کا ہم میں دکھ ہے ہم نے کل اس پر بات بھی کیا تھا اور آپ سب کو ان کے سنگیت کو تو سننا ہی چاہیے ساتھ ہی ان کے پورے جیون کا جو کرم یوگ ہے اس سے سیکھ لینی چاہیے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہڑپا واسی تھے ہڑپا واسی کیا تھے دھارمک تھے یا دھرمیر پیش تھے آڑمبر بادی تھے یا پجاری تھے بہت ہی سیمپل سا سوال ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے کہ ہڑپا واسی کیا تھے یہ سب مہنے پڑھائے اپنے پیڑ بیچ میں اور اس کے علاوہ بہت سارے پری ویڈیوز بھی میں نے چنل پر دے رکھا ہے پلیلیسٹ بنا ہوا وہاں سے پڑھ لیجئے ہڑپا واسی کیا تھے وہ ایک دھارمک تھے وہ دھرم کو مانتے تھے حالانکہ اسپاش روپ سے آپ کہیں پر مندر کا ورڈن نہیں ملتا ہے پھر بھی وہ لوگ دھارمک تھے اس کے بہت سارے پرمان ملتے ہیں تو ہڑپا واسی کیا تھے دھارمک تھے آگے دیکھتے ہیں سیندھو کالین مہروی پریوگ میں آتی تھی کس کے پریوگ میں مہر کا کیا پریوگ تھا کیا یوش تھا اس کا کیا وہ ملترہ تھی یا وہ پیتر دھروہر کے روپ میں ہوتی تھی یا دھارمک انشٹانوں میں اس کا پریوگ ہوتا تھا یا دیس بیدیس بیعہ پار میں پہت ہی بڑی ہاں سوال اگدم بیری ایمپورٹنٹ والا سوال ہے بی آئی ایمپی والا سوال ہے نوٹ کر لینا پرچھا میں چھپے گا اور اگر پیپر کے کھوپڑی میں چھید کرنا ہے نا تو ان سوالوں کو رٹا مار لو رٹ لینا گرو بھولنا آئی ہے اس بار گلتی نہیں چلے گی آپ کے گھر میں بھی سرکاری نوکری آنا چاہیے سیندھو کالین مہرے پریوگ میں آتی تھی کس کے مدرہ کے بھاتی کتہ ہی نہیں یہ مت لگا دینا گلتی نہیں کرنا ہے مدرہ نہیں تھی سیندھو سبتہ میں جو ہے مدرہ کا پریوگ نہیں ہوتا تھا وستو بین میں پڑھالی لاغو تھی کھریدنے اور بیچنے کے لیے تو یہ خداپی صحیح نہیں ہوگا پیتک دھروہر کے روپ میں ارے نا 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 گرو یہ نہیں صحیح ہوگا دھارمک انوشتھانو ہے تو نہیں مدرہ مدرہ کے روپ میں نہیں پیتک دھروہر کے روپ میں نہیں دھارمک انوشتھانو کے روپ میں نہیں تو گرو جی آپ ہی بتا دو کس کے لیے صحیح ہوگا تو صحیح ہوگا دیس بیدیس سے بیعپار کے لیے کیا کرتے تھے موہر مارتے تھے تھپا مارتے تھے نسان لگاتے تھے ان مہروں سے جب بیدیس میں بیعپار ہوتا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا بیعپار کرنے کے لیے وہ تھپے کا پریوک کرتے تھے اور اسی میں مہروں لوگ یوچ کرتے تھے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہڑپا کالین کس اسطل سے سنسار کا سب سے پراشین تم سائن بورڈ ملا ہے بہت بڑی ہاں سوال ہے جن کو اتر پتا ہے کمنٹ باکس میں پھٹا پھٹ لگ دیں گے کہاں سے پرابت ہوا ہے یہ پرابت ہوا ہے آپ کا دھولہ بیرہ سے کہاں سے دھولہ بیرہ سے سائن بورڈ کہاں سے پرابت ہوا ہے دھولہ بیرہ سے پرابت ہوا ہے آگے دیکھتے ہیں سندھو سبیتہ کا کتنی بار بناس ہوا ہے بڑی ہاں ایک دم بی آئی ایم پی والا سوال ہے نا ایک دم پر اچھا میں پوچھ لینے والا سوال ہے اور رٹ لینا آج کے بعد سے یہ سوال غلط منت کرنا کمی پر اچھا میں جو سندھو سبیتہ ہے اس کا سات بار بناس ہوا کتنی بار سات بار اس کا بناس ہوا ہے آگے دیکھتے ہیں بھارت کے سب سے پراشین سبیتہ کونسی ہے بہت ہی بڑی خان سوال ہے کہ بھارت کے سب سے پراشین سبیتہ کونسی ہے سبلاجیسن ہوتا کیا ہے سبلاجیسن ہوتا ہے جس لیبنگ سٹینڈرڈ میں آپ کو ایک بہترین چیزیں دیکھنے کو ملے جہاں پر سنکیں ہوں جہاں پر چیزوں کو چلانے کے لئے ایک نیم ہوپوری بیوستہ ہیں ایک نیم کے انصار چلتی ہوں اس کو اب سبیتہ کہہ سکتے ہیں تو آپ بتائیں کہ بھارتی اتحاس میں سب سے پہلے سب کب دیکھنے کو ملتا ہے کیا پاس آڑک میں دیکھنے کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ لوگ کہاں رہتے تھے وہ لوگ گفہو میں رہتے تھے تو ان کا جیون سبیتہ والا نہیں تھا وہ سبلاجیس نہیں تھے تو پرستر یوگ نہیں ہوگا نیچے کے باقی جو دونوں یوگ ہیں اور سندھو گھاٹی کے بعد میں آتے ہیں تو اس کا اتر کیا سی ہوگا سندھو گھاٹی سبیتہ بھارت کی سب سے پراجین سبیتہ کیا تھی سندھو گھاٹی سبیتہ تھی اور انفیقت یہ دنیا کی سب سے پراجین سبیتہ بھی مانی جا سکتی ہے ایسا کئی یا دہاسکار مانتے ہیں بھارت میں پراتر تامر پاشاڑ یوگین گرام سبیتہ کا سب سے بسترت چھیتر مانا جاتا ہے تو یہ ہے آپ کا نودہ ٹولی کیا ہے نودہ ٹولی آگے دیکھتے ہیں مٹی کا بنا ہلکہ ساکچی کہاں سے ملا ہے مٹی سے بنے ہلکہ ساکچی کہاں سے ملا ہے بتائیے کیا ہڑپا ہوگا کیا مہن جوزڑ ہوگا بناولی ہوگا یا کالی بنگا ہوگا صحیح جب آپ جو بتائے گا اس کو ملے گا دو ٹاپ ہی لیکن اس کو اپنے پیسے سے خریدنا پڑے گا صبح اٹھ کر کے ٹھیک ہے نا میں نہیں دینے والا تو چلیے اس کا اتھر بتائیے مٹی کا جو بنا ہل ہے وہ کہاں سے پرات ہوا ہے تو وہ پرات ہوا ہے بناولی سے کہاں سے پرات ہوا ہے بناولی سے پرات ہوا ہے ہڑپا سانسکرٹی کا سموچہ چھیتر ایک ہے بولتے بولتے فمبل پرابلم ہو جاتی لیکن آپ کو بستر سے نہیں اٹھنا ہے اسی پر بیٹھ کر کے آپ لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے بستر میں رہ کر کے دیکھ لیجئے کہیں سے بھی دیکھ لیجئے پڑھائی کرنا جروری ہے تھنڈی سے بچیے ابھی تھنڈی اچھی کاسی ہو رہی اومکران بہت تریس پھائل رہا تو بہت آوشتے کو تبھی آپ گھر سے باہر جائیں ٹھیک ہے نا تو ہڑپا سانسکرٹی کا سموچہ چھیتر ہے کیا ہے یہ برطاکار چھیتر ہے ورگاکار چھیتر ہے ٹیڑھی میڈی بناوٹھے یا ٹیکونہ چھتر ہے بلکل اس کا جباب میں نے کئی بار آپ کو دیا ہے پڑھایا تب بھی بتایا کئی بار سوال بھی کروایا کہ جو آپ کا ہڑپا سبتہ وہ کچھ اس پرکار پھیلا ہوا تھا تو یہ کیسا ہے یہ تو ہمیں گول نہیں دیکھ رہا یہ ہمیں غرقاکار نہیں لگ رہا یہ ٹیڑھا میڈا نہیں لگ رہا یہ کیا ہے یہ تکونہ چھتر ہے یہ ترپود جیسا ہے تو پوری کی پوری ہڑپا سبتہ کیسی بسی تھی ایک تکونہ چھتر میں بسی تھی ٹھیک ہے نا آگے دیکھتے ہیں نمد میں سے کون سا ایک اگم سومیلت نہیں ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو چار اگم دیئے گئے ہیں کون سا سومیلت نہیں ہے لو تھل چاوال کے لئے پرسدھا بلکل اللہ نٹاپ بات ہے ایک دم صحیح بات ہے چہندڑوں میں جو ہے منکہ نرمارکہ ادیوگ تھا ایک دم صحیح بات ہے ایک دم کنفم صحیح بات ہے اور ہڑپا جو ہے انہگاروں کے لئے پرسدھا اس میں بھی کوئی کنفیوجن نہیں ہے تو گلت کیا ہے کالی بنگا بسال اسنانگار کے لئے پرسدھا نہیں ہے بسال اسنانگار کہاں ہے موہن جو دارو میں ہیں موہن جو دارو فلم میں مکہ کردار میں رتک روسن تھے جس نے نہیں دیکھا دیکھ لیجئے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اچھی سینیما کو بھی آپ لوگ دیکھا کر یہ ٹھیک نا تو اس پرکار ہم نے پندرہ سوال کر لی اور سلہوہ سوال یہ رہا بسال میں سب سے پہلے کھیت کہاں جوتا گیا بسال میں سب سے پہلے کھیت کہاں جوتا گیا یعنی کہ جوتائی سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی تو یہ آپ کو بتانا ہے کیا ہڑپا میں ہوئی تھی کیا کالی بنگا میں ہوئی تھی کیا روپر میں ہوئی تھی کیا رنگپر میں ہوئی تھی بہت ہی بڑیان سوال اچھا اور آسان سا جواب ہے اس کا کالی بنگا میں تو سب سے پہلے کھیت کہاں جوتے گئے کالی بنگا میں کھیج ہوتے گئے سب سے پہلے آپ سرم 20 مصرح ہو جائے گا کالی بنگا تو اس پرکار ہم نے آج 16 کوششن کو ڈسکس کیا یہ ہمارے بہت سارے لنک ہیں یوٹیوب چینل کی لنک ہیں اس میں ٹیلیگرام گروپ کے لنک ہیں فیس بک پیج کے لنک ہیں وارسپ گروپ کے لنک ہیں یہ پورا پی ڈی اپ اگر آپ کو پانا ہے تو آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر لیں جو ہاں سب کو مل جائے گا اور جن لوگوں کو میرا پیٹ کورس یا ٹیسٹ جوائن کرنا ہے وہ مجھے سمپر کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے چسپا کر دیا گیا ہے تو ملتے ہیں رات کو نو بجے لائیب بات کریں گے مغل کلا سہلی پر اور کل آٹھ بجے بولنا نہیں پھر آٹھ بجے لائیب ملوں گا اور آپ سب کا نیند حرام کروں گا اور جبردستی پڑھاؤں گا اور رٹا دوں گا ہر چیز اور آپ کے گھر میں اس بار سرکاری نوکنی آنے چاہیے بہت بہت دھنیواد ہے